بطور اخبار نویس نصف درجن سے زائد انتخابات دیکھے اور ریپورٹ کیے حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی بھی ریپورٹنگ کی لیکن پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ہونے والا الیکشن ہر لحاظ سے اپنی مثال آب تھا یہ واحد الیکشن تھا کہ جس میں بطور اخبار نویس مجھے ذرہ برمہنت نہیں کرنی پڑی ماضی کے انتخابات میں ہمیں ایک ایک حلقے کی تفصیلات لینی پڑتی تھی مقامی ریپورٹروں سے رابطے کرنے پڑتے تھے سابقہ انتخابات کے نتائج کو کنگالنا پڑتا تھا اور سب سے بڑھکھر یہ کہ مختلف علاقوں کے خود دورے کرنے پڑتے تھے لیکن حالیہ انتخابی مہم کے دوران میں نے کسی قومی یا صبائی حلقے کی جانکاری کی اور نہ کسی علاقے کا دورہ کیا ایک تو نتیجہ پہلے سے معلوم تھا اور دوسرا میڈیا پر ضمیر کے مطابق تجزیہ کرنے کی اجازت نہیں تھی نوے فیصد کام پہلے سے ہو چکا تھا اور بطور صحافی ہمیں اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس لیے میں نے انتخابی مہم کا وقت اپنے کالموں کے مجموعے مرتب کرنے میں لگا دیا وہ اشاعت کے لیے دے دیئے ہیں اور انشاءاللہ دو کتابوں کی صورت میں مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے ایک عمران خان اور دوسرا نواز شریف کی سیاست سے متعلق ہے دو ہفتے قبل تیار ہونے والے اس کتاب کے ٹائٹل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو الیکشن کے نتائج کا کس حد تک پہلے سے اندازہ تھا انتخابی مہم کے سلسلے میں جیو نیوز کی انتظامیہ نے تمام انکر سے پاکستان کو ووٹ دو کہ پیغامات ریکارٹ کر کے چلائے اور مجھ سے بھی مطالبہ ہوتا رہا کہ وہی پیغام ریکارٹ کروں لیکن باوجود کوشش کے آخری روز تک اس پیغام کو ریکارٹ کرنے پر اپنے ضمیر کو آمادہ نہ کر سکا اور اب جس طرح انتخابات ہوئے تو اس کے بعد اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میں ان انتخابات کے دوران قوم سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوا انتخابی نتائج کے سلسلے میں جیو نیوز نے حسب سابق کراچی ہٹ کوارٹر سے چار روزہ خصوصی ٹرانسمیشن کا احتمام کیا تھا مجھے بھی انتظامیہ کی طرف سے اس میں شریک ہونے کا حکم صادر ہوا لیکن معذرت کر لی سوچا کہ جب اپنے ضمیر کے مطابق بات نہیں کر سکتا تو اپنی شکل سے دیکھنے والوں کو ڈپریس کرنے کی کیا ضرورت دو دن میری طرف سے معذرت اور انتظامیہ کی طرف سے اسرار کا یہ سلسلہ جاری رہا لیکن پھر انتظامیہ کے ایک سینئر نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے جانے پر مجبور ہوا ان کا کہنا تھا کہ جیو کی بندش کی صورت میں ہزاروں لوگوں کا روزگار چن سکتا ہے اور ہمارے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ادارے سے بڑا سمجھے چنانچہ دل پر پتھر رکھ کر ٹرانسمیشن کے لیے کراچی روانہ ہوا الیکشن سے قبل جو ہونا تھا وہ تو بھرپور طریقے سے ہو چکا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتخابات والے دن الیکشن کمیشن کی تیاری مثالی تھی اور بظاہر الیکشن شفاپ نظر آ رہا تھا ملک بر سے ہمارے ہزاروں ریپورٹرز پل پل کی خبر دے رہے تھے اور سوائے پولنگ کے عمل میں سستی کے کوئی اور قابل ذکر شکایت موصول نہیں ہو رہی تھی کوئیٹا میں خودکش حملے کا اپسوسناک واقعہ وقوع فزیر ہوا لیکن ہم لوگوں نے اس وجہ سے اس کو زیادہ ہوا نہیں دی کہ باقی ملک میں لوگ خوفزدہ نہ ہوں اللہ کا شکر ہے کہ باقی ملک میں مجموعی طور پر شام چہ بجے تک انتخابی عمل نسبتاً خوش اسلوبی سے چلتا رہا پولنگ کے عمل میں سستی کی چونکہ ہر طرف سے شکایت آئی تھی اور کئی جماعتوں نے پولنگ کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا اس لیے ہم لوگوں نے بھی ڈیل دو وجہ سے یہ مطالبہ دھورانا شروع کر دیا اس دوران جناب ائر مارشل ریٹائر شہزاد چودری صاحب کی تجویز پر پینل پر موجود ہم چے پینلسٹ نے متفقہ طور پر پولنگ کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا تاہم چونکہ پی ٹی آئی دورانیاں بڑھانے کے حق میں نہیں تھی تو شاید اس لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بوجود وقت بڑھانے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی ٹی وی چینل سات بجے سے قبل نتیجہ نشر نہیں کرے گا لیکن چے بچتے ہی تین ٹی وی چینلز نے نتائج دینے شروع کر دئیے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی یہ الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے اس دوران ہمیں ملبرگ سے یہ شکایات موصول ہونی شروع ہی کہ گنتی کے عمل کے دوران پولنگ جنٹوں کو نکال کر ان کی ادم موجودگی میں گنتی کی جا رہی ہے اور فارم فورٹی فائو پر پولنگ ایجنٹوں کے دس خطوں کے ساتھ نتائج دینے کی بجائے سادہ کاغذوں پر نتائج دیے جا رہے ہیں مجھے وٹس ایپ پر امکی ایم کی طرف سے کراچی اور ایک اور دوست کے ذریعے اپٹاباد سے اسی طرح کے سادہ کاغذ پر پریزائیڈنگ افیسر کے مہم کے ساتھ نتائج بھی محصول ہوئے جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا ہمارے رپورٹر مختلف جگہوں سے اس قسم کی خبریں دے رہے تھے لیکن انہیں چلانے کی گنجائش یا اجازت نہیں تھی اس دوران مجھے امکی ایم کے فیصل سبزواری صاحب پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب اور این پی کے شائی سید صاحب نے کراچی سے شکایت کی کہ ان کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ٹیلی فون پر دیر سے متعلق یہی شکایت کر دی جبکہ جے ایوائی کے حافظ عمداللہ نے کوئٹا سے پشاور سے ہمارے رپورٹر آفتاب نے پورے پشاور شہر سے اس طرح کی واردات کی خبر دی ہمیں ٹیلی فون پر جو شکایت محصول ہوئی تھی ان کا خلاصہ ٹی وی پر بیٹھ کر سنا دیا لیکن اس پر اتنا دباؤ آیا کہ ہم جیسے لوگوں کو پینل سے اٹھنا پڑا میں وہاں سے ہوتل گیا اور ٹی وی پر تماشا دیکھتا رہا سب سے بڑا تماشا یہ تھا کہ رات ساڑھے تین بجے تک الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نتیجہ محصول نہیں ہوا تھا کیونکہ جو رٹی ایس سسٹم بنایا گیا تھا وہ یا تو جام ہو گیا تھا یا پھر جام کرایا گیا تھا اگلے روز مجھے شیڈول کے مطابق دوبارہ ایک بجے سے رات دو بجے تک تجزیہ کرنے والے پینل پہ بیٹھنا تھا لیکن گفتگو کا آغاز ہوتے ہی جب میں نے الیکشن میں ہونے والی بے ذابطگیوں سے مطالق ابتدائی گفتگو سامنے رکھی تو چینل کو بند کرنے کی دمکیاں شروع ہوئیں چنانچہ مجھے ایک بار پھر پینل سے اٹھنا پڑا ٹرانسمیشن چوڑ کر میں این پی کے رہنما شاہی سید اور پی اس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے تازیت کرنے چلا گیا ان کے ہاں اتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ مجھے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا کہ میں پی اس پی اور این پی کے رہنماوں سے نہیں بلکہ پی ٹی ایم کے رہنماوں سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک مصطفیٰ کمال کو ان کے حلقے کا نتیجہ نہیں ملاتا جبکہ شاہی سید کو ان کے حلقے کا لیکن ہر کسی کو علم ہو گیا تھا کہ وہ ہار گئے ہیں یا انہیں ہرا دیا گیا ہے ٹیلی فون پر مولانا فضل الرحمان اور اسپندیار ولی خان سے بات ہوئی تو ان دونوں کی گفتگو کی تلخیصیں یوں لگ رہا تھا کہ فون پر دوسری طرف منظور پشتین گفتگو کر رہے ہیں اگلے روز امیری جماعت اسلامی سراج الحق سے بات ہوئی تو ان کو اس قدر دکھی پھایا کہ جیسے ان کا سابقہ اتحادی امران خان نیازی نہیں جیتا بلکہ خاکم بدہن کسی نیازی نے ہتیار ڈالے ہوں بہرحال انتخابات ہوئے نئے طریقے سے اور بالکل نئے انداز میں ہوئے الحمدللہ ہم سب ناچتے گاتے اور قبروں پر سجدے کرتے نئے پاکستان میں داخل ہوئے لیکن مصیبت یہ ہے کہ نئے پاکستان میں چور دروازے سے اور بہت ہی پرانے طریقے سے داخل ہو گئے ہیں تاہم یہ نیا دور ہے نئے دور کے تقاضے بھی نئے ہیں جسے شاید ہم نہیں سمجھ سکتے اس لئے اب نئے پاکستان کے مزے کو بدمزہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے آئیے سب مل کر کہتے ہیں کہ سب کو نیا پاکستان مبارک ہو بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی پردے کے پیچھے رہ کر اور کبھی سامنے آ کر اس کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا چنانچہ عمران خان نیازی صاحب کو بھی مبارک ہو اور ان کو لانے والوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو